وصیح کے زندہ چلالی اور قدوسلام میں آپ سبوں کی اسلامتی ہو خدا مبارک ہے جو ہمیں اپنے میں قائم کرتا ہے اور برکتیں دیتا ہے اور زندگی کی نعمتوں سے ہم کو آسودگی بخشتا ہے اور آج کا دن خدا مبارک نے ہم کو دیا کہ آج ہم اس کی حصور آ کر خدا مبارک کی شکر گزاری کریں خدا مبارک کی تعریف کریں خدا مبارک کی حمد کریں اس کو جانیں اور نہیں جانتے کہ آنے والا کرسپس ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو کیونکہ ہماری حالت پانی کے بربلے کسی ہے حباب کسی ہے ابھی نظر آئے اور ابھی نہیں مبارک ہے خدا جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور ہماری سانسوں کو بہار دکھتا ہے تاکہ ہم لائٹ طور پر اور اس کی شکر گزاری کریں مقدس عیسیٰ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری حمد کریں یہ ہے ہمارا زمین پر رہنے کا مقصد میرے اسی سو کرسپس جو ایک بڑا مسیحی تہوار ہے بلخصوص اس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس دن میں ایک وہ عجیب کام ہوا جو اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا انسان کی پدائش کے چار طریقے ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتے ہیں پہلا طریقہ کے خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نطروں میں زندگی کا دم پھونکا دوسرا طریقہ کے خدا نے ایک ماہر سرجن کے طور پر آدم کا اپریشن کیا پہلے اس کو انستیزیا دیا اس کو اپریشن کیا اور اس کی پسویوں میں سے ایک کو کاٹ کر نکالا اور پھر اپنی لاحی تخلیق کے ساتھ ہوا کو خلق کیا تیسرا طریقہ طبعی طریقہ ہے جس طور پر میں اور آپ اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں اور چوتھا طریقہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا اور یہ طریقہ صرف اور صرف خدا نے ایک ہی دفعہ ایک ہی دفعہ زمین پر اپنے بیٹے ہمارے خداون یسو الوسی کے لیے وضع کیا اور اس کے بعد ناؤس سے پہلے کسی پر یہ طریقہ آزمایا نہ گیا میرے عزیزو ابھی آپ کو ایک ریسرچ ملے گی جس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اہد کا سندوق کلوری کی پہاڑی پر کلوری کی پہاڑی کے نیچے اس کی اگر آپ کو نیٹ پہ تحقیق مل سکتی ہے کلوری کی پہاڑی جہاں پر خداون یسو الوسی مصلوب ہوا تھا تو جو کفارہ دیا جاتا تھا گناہوں کی معافی کے لیے کہ گناہ معافیوں سال میں ایک دفعہ سردار کاہن ایک بیعب برہ لے کر ایک بیعب برے کا خون لے کر باسند میں وہ پاکترین مقام میں داخل ہوتا تھا اور وہ خون اہد کے صندوق پر چھڑتا تھا تو خدا کا کہر ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور قوم کے گناہ معاف ہو جاتے تھے اسی طور پر جب پہلی ہیکل نبوکت نظر کی بادشاہی میں بابلیوں نے اس کو مسمار کیا تو اس وقت سبا کے لوگوں نے اس عہد کے صندوق کو اٹھا کر کلوری کی پہاڑی کے نیچے گھار میں رکھ دیا اور ایسا ہوا کہ جب قدام جسول مسیح صلیب پر مصروف ہوئے تو لکھا ہے کہ پہاڑ چٹانے جو ہیں وہ زلزلے کے وجہ سے چٹانے تڑک گئی اور انہی دراروں میں سے قدام جسول مسیح کا خون بیتا ہوا عہد کے صندوق پر پڑھا اس بے عہد برے کا خون اس عہد کے صندوق پر پڑھا اور اس سے پوری دنیا کے گناہ مواف ہو گئے میرے عزیزو یہی بات مقدس جبراہل نے یوسف کو بتائی تھی جب وہ خواب میں اس کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا اس نے کہا اس کا نام یوسف رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اس بلڈ کی جب تحقیق کی گئی اس کو لیبورٹری میں بھیجا گیا تو اتنا اتنی دیر جو بلڈ کے جو سیلز ہیں اس کا جو ڈی این ہے وہ زندہ نہیں رہتا لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ بلڈ آلائیو ہے اور اس کا ڈی این اے بھی آلائیو ہے وہ بلڈ خدا ون یسول وسیقہ تھا جو زندہ ہے اور جب اس بلڈ کو اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس بلڈ میں صرف وائے کروموسومز ہیں جو اصل میں جو ہماری طبعی پدائش ہے اس میں 23 کروموسومز مرک کی طرف سے 23 عورت کی طرف سے شامل ہوتے ہیں تو 46 کروموسومز سے ایک بچے کا جنم ہوتا ہے لیکن اس بلڈ کے ڈی این اے میں صرف 23 وائے کروموسوم تھے جس کا مطلب ہے کہ اس میں صرف مقدسہ مریم کا حصہ شامل تھا اور کچھ شامل نہیں تھا اس وجہ سے وہ پیشن کو ہی پوری ہوئی جو خدا نے باگ عدن میں کی تھی کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عدعو گا تو عورت کی نسل کون ٹھہرا خدا یسول مسیح عورت کی نسل جس کا بلڈ کسی ملابس نہیں بلکہ خدا ورح القدس کی قدر سے وہ پیٹ میں مجسم ہوا اس نے جسم اختیار کیا اور ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باگ کے اکلوتے کا ایسا وہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لئے زمین پر آیا اور یہی اس کے آنے کا مقصد ہے وہ خدا تھا لیکن اس نے خدا کے برابر ہونے کی چیز کو اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ وہ پست ہو گیا اور جب ہم ہرانی فلسوہ میں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو گرییشن کی کٹا گریز ہے اس میں پہلی کٹا گریز خدا کی ہے پھر پر پر انسانوں کی ہے پھر جانوروں کی ہے پھر پودوں کی ہے نبات کی ہے اور پھر یک کلوی جانداروں کی ہے وہ بیکٹیریاز جو نظر نہیں آتے لیکن انہوں میں زندگی ہوتی ہے خدا نے خدا منیسو المسی نے کوئی فرشتہ بن کے زمین پر آنا پسند نہیں کیا بلکہ وہ میری اور آپ کی طرح کا انسان بنا جو رتہ بھی ہے جو جس کو ترس بھی آتا ہے جس کو گصہ بھی آتا ہے اور جو موت کو بھی جس نے اپنے اوپر لے لیا جب مجوسی اس کو مر کا نظرانہ دے رہے تھے تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس بادشاہ کی موت کا واقع ہونا ضرور ہے میرے ازیزو یاد رکھیں خدا جس المسی کی پدائش پر بہت کچھ گروپ سائے اور وہ خدا جس المسی کی پدائش پر انہوں نے اپنے اپنے فائز سر انجام دیئے مجوسی جو تھے وہ غیر اقوام میں سے تھے بود پرس آگ پرس اور ترہ ترہ کے اور معبودوں کو ماننے والے لیکن جب وہ خدا یسو المسی کے سامنے آئے لکھا ہے ہم نے جھپ کر اسے سجدہ کیا اور تین طرح کے تحائف دینے سے انہوں نے اعلان کیا سنا دینے سے انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا بادشاہ ہے لبان دینے سے انہوں نے اعلان کیا کہ سردار کا ہن ہے اور دینے سے انہوں نے اعلان کیا کہ تیری موت ہمارے لئے زندگی کا س entrada بنے گی خدا جس مسیح کے جلال کیلئے زور دردانی دوسرے نمبر بر آپ دیکھتے ہیں فرشتگان کو فرشتگان حرکت میں آگئے جن میں آپ کو سب سے زیادہ مقرب فرشتے جبرائیل کی بات زیادہ نظر آئے گی کیونکہ وہ مسیجر فرشتہ ہے پیغامرسا ہے صرف اس کا کام پیغام دینا ہے اس لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ جبرائیل کے بارے میں بات ملتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باقی مقرب فرشتے ہیں ان کی اہمیت کسی لحاظ سے کم ہے ایسا ہرگز نہیں ہے جو کرومیوں کا کام ہے وہ خدا کا تخت اٹھانا ہے اور جو صرفیم کا کام ہے وہ خدا کی پرستش کرنا ہے کرومیوں کی ذمہ ایک کام ہے جو کرومی فرشتے ہیں جب آپ علم الفرشتگان کو دیکھتے ہیں ہم صرف مقصر تھچ دیں گے آپ کو جب آپ علم الفرشتگان کو دیکھتے ہیں تو جو کرومی ہیں وہ نا صرف خدا کا کخت اٹھائے برتے ہیں بلکہ جب وہ اپنے پروں کو جھٹتے ہیں تو ان سے ایک ساز نکلتا ہے اور وہ ساز آسمان پر بچتا رہتا ہے کبھی کبھی تو اس کے قوام ہم سے پوچھتی ہیں بھئی آپ جب عبادت کرتے ہیں آپ کو ساز بچاتے ہیں بھئی آسمان پر بھی ساز بچ رہے ہیں زمین پر ہم جو اس کے بندے ہیں وہ سازوں سے اس کی عبادت کرتے ہیں آسمان پر فرشتگان کی سازینہ کے ساز عبادت ہوتی ہے جو سرفیم ہیں وہ ان کا کام گانے کا ہے ہم اس کے بارے میں تفصیل تو نہیں صرف ایک چھوٹا ٹچ اپ کو دیں گے جو سرفیم ان کا کام گانے کا ہے اور صرف مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو ایک گیت درج ملے گا جہاں پر آپ کو یہ گیت داتے ہوئے سرافی ملے گے قدوس 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 رب الفاج اس کے علاوہ آپ کو ایک حصہ آپ کو یسائی کی کتاب میں ملے گا چھٹے بام میں اور ایک حصہ آپ کو ہسکیل کی کتاب میں ملے گا لیکن ہم ان حصہ پر غور نہیں کریں گے ان کو زیر بحث ملائیں گے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا من جسل مسیز زمین پر آئے جب خدا کا بیٹا خدا من جسل مسیز زمین پر آیا تو اس کے ساتھ کربی بھی آئے اس کے ساتھ مقربین بھی آئے اس کے ساتھ سرافیم بھی آئے کربیوں نے اس کو تخت پر اٹھایا ہوا تھا اور سرافیم کے نغمے کو آپ جانتے ہیں کون سا نغمہ تھا جی سرافیم کا نغمہ جو سرافیم فرشتوں نے گیت دایا لشکر نے جو آسمان پر تھا آلم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ناغمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلحہ یہ سرافیم کا گیت تھا جو انہوں نے آسمان پر گایا اور آسمانی زمینیوں کو خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ آسمان کلیر ہو گیا ہے اب زمین کو کلیر کرنے کے لیے زمین کو جسٹیفائی کرنے کے لیے زمین کو سٹیفائی کرنے کے لیے اس کی تقدیز کرنے کے لیے خدا آسمان سے زمین پر اترایا ہے اور یہی ایونٹ جو ہے وہ اسی کو ہم کرسمس کے طور پر بڑے دن کے طور پر مناتے ہیں بڑے دن کے سبرات یہ نہیں ہے کہ چھوٹا تھا تو ہم نے اس کو بڑا کر دیا بڑے دن سبرات لانگ ڈے نہیں ہے گریٹ ڈے ہے عظیم دن بڑا دن یعنی اس جیسا دن زمین پر نہ پہلے تلو ہوا نہ پھر تلو ہوگا کیونکہ اس دن خدا آسمان کو چھوڑ کر ایک انسانی روح پتیار کر کے انسانی ذات میں مجسم ہو کر آپ کے درمیان رہا اور ہم اس کو خدا کے بیٹے خداون جسل مسیح کے طور پر جانتے ہیں آج پوری دنیا پوری دنیا خداون جسل مسیح کی سالگرہ بنا رہی ہے سالگرہ کیوں بنا رہی ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور اگر وہ مردہ ہوتا تو برسی ہو تھی تو برسی نہیں ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور زندوں کی سالگرہ ہوتی ہے یہ جو سال ہے یہ خداون جسل مسیح کی کون سی سالگرہ ہے دو ہزار اکٹیس پر سوئے یہ ہم اس کی سالگرہ کے ہر گھر میں کٹا جا رہا ہے کلیسیا میں ہر کلیسیا میں پوری دنیا میں جو اس کی سالگرہ کٹ کے اس کی سالگرہ بنا رہی ہے خداون جسل مسیح کی کوئی برسی نہیں منا رہی ہے وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے اور زندوں کی سال گرام رائے جاتی ہے خداون جس سنسی کے جلال کیلئے زور دار دالے ہو جائے یہ جو غریب چرواہے تھے چرواہے تو اور بھی تھے لوگوں کا پیش آئی بھیڑے چارنا تھا لوگوں کی سب سے بڑی کھیتی انہوں نے بھیڑے اور مویش پال رکھے تھے تو یہ چرواہے کوئی کام چرواہے نہیں تھے یہ چرواہے بالخصوص اس وقت کے ہنینیاں کے نوکر تھے جو کفارہ کے برے جو گناہوں کی معافی کے لئے کفارہ ہونا تھا وہ برے چرا رہے تھے اور یہ یہ کھیت جو تھا یہ وہی کھیت تھا یہاں پر آپ کو چرواہوں کی خبر ملتی ہے یہ وہی کھیت ہے جو وہ بوائز کا کھیت تھا یہ وہی کھیت ہے یہ وہی میدان ہے جہاں پر رود سٹے چمتی تھی بلکل وہی کھیت ہے لیکن جب دعوت بادشاہ بنا تو اس نے یہ سارا کھیت ان پروں کے لئے ہیکل کو ڈینوٹ کر دیا کہ اب سے جو فسا کے برے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں کفارہ کے برے ادھر ادھر نہیں بلکہ کہاں پر چریں گے میرے کھیت میں اور میں نے اس کو ڈینوٹ کر دیا ہے کہ یہاں پر ہی تو فارق کے برے چرا کریں اب ہوا یہ کہ جب خداون کا فرشتہ مقدس جبرائیل آیا تو اس نے سب سے پہلے انہیں نوٹ کیا کن کو وہ جو اس امید پر کہ ہم اس لئے یہ خدمت کر رہے ہیں کہ قوم کے گناہوں کا کفارہ ہوگا قوم کے گناہ معاف ہوں گے تو سب سے پہلے ان کو نوٹنگ کی گئی سب سے پہلے ان کو خوش خبری دی گئی اور کیا خوش خبری تھی دیکھو ابھی میں نے ہنٹ دیا ہے یاد کریں والے تو ہو نہیں جی نہیں دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی ایک بندے کے لیے نہیں ایک گروپ کے لیے نہیں ایک فرقے کے لیے نہیں دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون اور اس کا تمہارے لیے یہ رشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے کیا بتانا چاہ رہا تھا مقدس جبرائیل جھرواہوں کو کہ اب گناہوں کی معافی کے لیے جن بروں کو تم چنا رہے ہو اور تم سمجھ دے ہو کہ ان بروں کے وسیلہ سے قوم کے گناہ معافی ہوتے ہیں خدا نے آسمان سے اپنا عظیم برا خداون یسو المسیح بھیج دیا ہے جو تمام دنیا کے گناہوں کی معافی کے لیے زمین پر آ گیا ہے تاکہ جو کو اس پر ایمان لائے وہ علاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی سندگی پائے زوردار تعلیہ خداون یسو المسیح اس گلے کا بھی مسئلہ ہے آج ہی یہ اقراب ہو گیا اس کو بنا چل گیا کرسمیس آ رہا ہے پریشان کون ہے یہ تو سب خوش ہے کرسمیس پریشانی کن کے لیے پیدا کرتا ہے کن کے لیے پریشانی ہوئی ہیرودیس کے لیے پریشانی ہوئی خداون سے دور ہیرودیس پریشان ہوا ایسے ذہن جو ہے وہ مرجن میں آ گیا بھئی یہ کیا ہو گیا میں تو بڑی رقم دے کر ایسر اگستس کو میں نے یہ ٹائٹل لیا ہے کہ ایم کنگ آف دہ جیوز لیکن یہاں تو مفت میں ایک بندہ بادشاہ بن گیا ہے اس کو تو کچھ دینا بھی نہیں پڑا ہوگا اور مجوسی جو ہے وہ گوڈ نیوز بھی لے کے آگے ہیں کشکبری بھی لے کر آگے ہیں کہ یہ عودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے جو عودی دوران تھے وہ کام گئے سنیڈن لیکن اس نے قوم کے کن کو جمع کیا یہ پوری جمعہ تھی ستر لوگ تھے صدرے عدالت کے کتنے لوگ تھے ستر لوگ لیکن سردار کاہن ایک ہی ہوتا تھا لیکن ابھی رومی حکومت جب خود پوائنٹ کرتی تھی تو دو سردار کاہن بن گئے ایک ہلہنیا اور ایک اس کا دماغ قائفہ تو یہ پہتر ارکان کی کونسل بلائی گئی آج ابھی بتاؤ کہاں پر تمہارا وہ مسیح جس کا تم ذکر کرتے ہو پیدا ہونا ہے اب اس نے کہا بادشاہ سے فکر نہیں کہا تیرا شہر نہیں ہے وہ تو بیتلہم میں پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ میکہ ربی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ افراتہ کا گاؤں افراتہ کا شہر جس کو بعد میں بیتلہم کہا جانے لگا افراتہ کا شہر بیتلہم کا شہر افراتہ کہا رہا ہوں آپ اس کو غلط نہ سمجھیں بیتلہم کا پرانا نام افراتہ تھا افراتہ کا شہر اس کے لیے مقصود ہے کیونکہ مقدس میکہ نبی کی پیشنگوئی یہ ہے کیا بیتلہم افراتہ تو چنا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلبانی کرے گا اس نے کہا پریشان نہ ہو یہ مخالفین تھے عودوں کی پریشانی یہ جو فقی اور فریسی تھی ان کو عودوں کی پریشانی ہو گئی بھئی ہماری تو عزت ختم ہو گئی مسیح آئے گا میں تو حسین کال کے باہر پھینک دے گا ہم کس کلائک رہ جائیں گے یہ عودے یہ جو انا اور عودے اور عزت بے یعنی جس کا وجود ہی نہیں ہے یہ بندے کو نجات سے دور رکھتے ہیں آپ کے اندر کی جو خودی ہے وہ آپ کو نجات سے دور رکھتی ہے اور آپ کو یسو کو نہ دیکھنے دیتی ہے نہ اس کے کام میں ہیلپ کرنے دیتی ہے جب تک آپ خودی میں ہیں آپ بہت کمزور ہیں جب تک آپ کے اندر کا جو خودی والا بندہ ہے جو کہتا میں انا جو کہتا میں ہوں خدا کہتا نہیں میں ہوں کیا موسیٰ کو نام بتایا کیا نام بتایا گا بھی میں جو ہوں سو جب کوئی کہتا میں ہوں تو خدا کہتا یہ تو لکب میرے لیے ہے بھائی تم نے اس کو کیسے استعمال کر لے کہ میں ہوں اور خدا اس بندے کو اڑا دیتا پھر اس کے سارے ٹائٹل وائٹل اڑا دیتا ہے اس کی ساری خودی اڑا دیتا ہے اور پھر اس کو اس کے قدموں پر قائم نہیں رہنے دیتا کیونکہ خدا نے یہ ٹائٹل اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ میں ہوں یہ جو سنیڈن کے رکھتے اور ہیر ادیس انہوں نے کہا ہمارے طور دے گئے بھائی ہماری عزت کہاں رہ جائے گی عزت خدا کی طرف سے ہے کوئی بندہ کوئی قبیلہ آپ کو عزت نہیں دے سکتا جو لوگ بندوں سے عزت ڈھونڈتے ہیں وہ کبھی عزت نہیں پاتے جو خدا سے عزت کا عزت کی اپیل کرتے ہیں خدا ان کو عزت اور عزت اور برکت پر برکت دیے جاتا ہے اور ایک سو بارویں ضبور میں لکھا ہے کہ وہ مسکین کو مذبرا پر سے مذبرا سمجھتے ہیں اللہ کروڑین سوڑتے ہیں جتے پیمبر وگار سوڑتے ہیں وہاں سے مسکین کو مذبرا پر سے اٹھا کر قوم کے عمرہ کے ساتھ بٹھاتا ہے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے وہ لوگ آپ کو اوپر اوبرتے نظر آئیں گے جو جن کے ماں باپ بہت پسپانہ تھے وہ مجدوری کرتے تھے ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی ان کے کپڑے پورے اور آپ کہیں گا یا آ رہا تھے بندہ ساڑھے کھڑ روٹی کھاندہ رہا ہے ناجوے کھو بھئی اس خدا مند اس کو صرفہ وہ مسکین کو وہ مسکین کو مذبرا پر سے اٹھاتا ہے اور قوم کے عمرہ کے ساتھ اٹھاتا ہے کسی کا انسان کا اختیار نہیں یہ خدا کا اختیار ہے اور آپ کے لئے بھی خدا کا اختیار ہے اس کرسپس میں اگر آپ نے اپنے اندر کے بندے کو سمجھا لیا کہ خدا ہے تم نہیں ہو سیلف رائی ہوئی خود انکاری آپ کے اندر آگئی تو یہ کرسپس آپ کے لئے باعث برکت ہے نہیں تو اسی انا میں میں کے حصے میں پھنسے رہیں جب تک آپ کا سانسا نکل جائے آپ اسی میں پھنسے رہیں گے اور میں میں کرتے 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 مر جائیں گے لیکن اپنی خود ہی نہیں چھوڑیں گے بہت ساری میں نے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو اپنی خود ہی مر جاتے ہیں اپنی خود ہی نہیں چھوڑتے ہیں جب وہ مر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں اپنی خود ہی نہیں چھوڑتے ہیں ابھی میں ایک چھوٹا سا حصہ جب حیرودیس مر رہا تھا تو اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے پر کون روحے گا تو اس نے کیا کیا اس نے تمام شہر کے بزرگوں کو بنایا اس نے کہا دعوت ہے تمہاری آجو جب آئے تو اس وقت حیرودیس مر گیا مرنے سے پہلے اس نے وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو ان سب کو قتل کر دینا تاکہ لوگ جب روئیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ ماتم میرے لیے ہے کچھ لوگ مرتے بھی اپنی خود ہی نہیں چھوڑتے اپنی علاہ سے در ادھر نہیں ہوتے خالی کریں اپنے آپ کو جب ہم نے عشرز کو برتی کیا تو آپ نے ان کو ایک بات سکھائی کہ بھی جب آپ کو کھڑا ہونا پڑے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ آپ کی توہین ہے اور جب کوئی بندہ آپ سے آنکھیں دکھائے پا میں گے نہیں ہونا میں آگئے آگئے آنٹھے کہ یار تھنگا پھلا بیٹھا کہ ہونو یار میرے کو بار بار کدھی ریڑ کے گے کدھی پچھے یار تو تھے میرے توہین کریں اور جب وہ اپنے چہرے پر سلفٹیں لے کر آئے تو یاد لکھو تم مبارک ہو یاد لکھو تم مبارک ہو جب اس کا چہرہ گسے سے آپ کی طرف دیکھیں اس کی آنکھیں دیکھیں سر بھی آنچ پھیرے ہوئے نہیں ہو میں آنی ہونا تو آپ مبارک ہے اور آپ نے اپنے گسے کو آپ نے اس کی طرف نہیں جانا آپ نے اپنے حصے کو نیچے رکھنا ہے تاکہ آپ بائی سے بڑھ کر ٹھہریں اگر بڑھ کر چھینی جائے تو اس ہی کی چھینی جائے جو اپلیس کا اتھیار جو گسہ ہے اس کو استعمال کر رہا ہے وہ ہمیشہ گسے کا استعمال کرتا ہے اپلیس ہمیشہ گسے کا استعمال کرتا ہے میرے حصے یہ کرسپس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے میں اگلی دفعہ آپ کے درمیان ہوگا مجھے نہیں پتا میرا کیا نظام ہے کیا سسٹم ہے کہاں میرے سانس ہے کہاں میرا نظام ہے مجھے کچھ پتا نہیں یہ تو اچھے لوگ ہیں جو آپ نے اپنی ایسے بیس بیس سال کی پلاننگ کر کے رکھ لیتے ہیں وہ پھر میرے پاس تو ایک دن کی بھی پلاننگ نہیں ہے فوری پلاننگ آتی ہے ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں فوری فلبتی سیٹنگ کرتے ہیں یہ مت سمجھے کہ ہم ایسے سال سال پہلے کی پلاننگ کرتے ہیں ادھر پلاننگ کی ادھر کام ہو گیا ٹھیک ہے بندہ ایک آیا اس نے ہم نے ایک بات کو سوچا اور اس بندے کے ساتھ ہم نے شیئر کیا بھئی یہ بات ہے یہ ہماری ویژن یہ ہے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا میں پارٹسپیٹ کرتا ہوں مجھے یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کرے گا یہ بندہ اس بات کو آگے لے کر جائے گا لیکن ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان مضبوط ہے ہم بے ایمان لوگ نہیں ہیں اس لیے ایمان جب مضبوط ہوگا تو یہ کرسپس آپ کے لیے باعث برکت ہوگا اور بہت سارے لوگ ہیں جو کرسپس کو اُلٹ طریقوں سے مناتے ہیں کیسے کرسپس ہے شراب پی لیں اچھا بھئی اس کا کیا فائدہ ہوا شراب آپ کا سینس لوز کر دیتی ہے جب خدا من جسل سی سلیپ پڑھتے تو جو مقدس عورتیں تھیں وہ ایک جو فورت کلاس پت ملی ہوئی میں آپ کو یاد آئے گا وہ فورت کلاس جو میں ہے اس کو اس میں مرملا کے نا رکھ دیتی تھی اور تاکہ وہ بندہ پیئے تو اس کے زخموں میں کچھ سکون ہو جائے کچھ لوگ اپنا سکون ڈونگتے ہیں کہاں پہ شراب میں بھئی یاد رکھیں نہ زمین پر ان کے لیے کوئی جگہ ہے سکون ہے نہ زمین پر ہے کبھی تو نہ جب انہوں نے ہوش بھی آنا ہے پھر وہی دنیا ہونی ہے اس دنیا کے دکھوں کو جنب کے ساتھ جھلیں اور جو آپ مخالفین ہیں بھائی ان کو جو آپ کا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا مخالف ہے آپ اس کے ساتھ محبت سے بات کریں کوئی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو جو ہے وہ الٹ طریقے سے ہی ٹیکل کریں گے ہم طاقت کے ساتھ ہی ساری بات کریں گے محبت کی بھی باتیں ہیں محبت کی بڑی طاقت ہے سیلیبرئیٹ کریں اپنے خاندان کو ٹائم دیں اپنے خاندان میں رہیں ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں ریل کرسپس حقیقی کرسپس ہے آپ اپنے خاندان کو ٹائم دیں ان کے ساتھ کھانا کھائیں بچوں کے ساتھ باتیں کریں چھوٹی گیم کہلیں گوڑ ڈائی فوٹ آپ لائے ہیں مون پھل لائے ہیں مون پھلی کو توڑیں کھائیں بچوں کو دیں آپ پی کھائیں یہ کرسیمس نہیں ہے آپ شراب پی کے ٹونو آگئے لوگ جی آئے باروں چلپ بین روٹی دے دیئے جلو آگئے ہیں کیا آپ کی آپ کیا کردگی ہے بھئی وہ بہنیں جو یہ سوشتی ہیں کہ ہم گھر کے کام کو ایک نکٹانے تو ہماری عبادت ہے یاد رکھیں زمین پر آپ جو مرضی کر لیں آسمان پر آپ کو اس کو جواب دینا ہو آج جو پیغام دیا جا رہا ہے آج جو کلام دیا جا رہا ہے جو بالخصوص آپ کے لئے رکھا گیا ہے مجھے بتائیں میں نے تو بانڈ دیا خدا آپ سے کچھ کچھ نہیں کرے گا اوپہ یہ ایک دن دے میں ٹھائیا آؤ میرے حضور آؤ آپ جو سب ہیں خداون آپ کو بے مقصد یہاں پر نہیں لے کر آیا خداون آپ کے لئے برکت چاہ رہا ہے آخری بات کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کلام کے لئے دعا کریں گے سنیں یہ بات میں ویجنری طور پر کہہ رہا ہوں اور اس بات کو بالکل ممولی نہ اختیار کریں اگر آپ کا گھرانا برکت نہیں پا رہا اگر آپ کے خاندان سے جو غربت کا جال ہے وہ دور نہیں ہو رہا تو بھی کیرفل ہو جائیں بھئی خداون کی برکات آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے آپ صبح دعا کر رہے ہیں شامل دعا کر رہے ہیں اکلام پڑھ رہے ہیں دکھاوے کی دعاوں کا ضرورت نہیں آپ کا رزلٹ کیا ہے چیک کریں اپنے آپ کو اپنے آپ کو چیک کریں اگر آپ کے بیٹے انہوں نے اُلٹھی راستیار کر لی تو آپ کیا دعا کر رہے ہیں بھئی وہ کیا کر رہے ہیں بھئی دیکھے تو صحیح بغیر زلٹ کے دعائیں زلٹ ہی نہیں ان کا آپ چھے منہ دعا پہ ہیں بڑی دعا کروں زلٹ کیا ہے آپ نے زلٹ کو چیک کریں میں وہ خادم نہیں ہوں جو یہ کہوں کہ ٹھیک ہے دعا کریں کوئی دعا نہیں ہونی چاہیے اگر زلٹ کے بغیر دعا تو دعا نہ کریں اس سے بہتر ہے لکھا ہے کہ گناہ دار کی دعا بھی کیسی ہے بھئی گناہ گنی جاتی ہے اگر آپ نے توبہ نہیں کی اگر آپ نے اپنے گناہ سے توبہ نہیں کی آپ کی آنکھیں بدی دیکھتی ہیں آپ کے کان چگلیاں سنتے ہیں آپ کے ہاتھ بدی کے لیے اٹھتے ہیں آپ کا حلق زہر اندر لے کر جاتا ہے آپ کے اندر سے گالیاں نکلتی ہیں پھر آپ برکت کی دعا کرتے ہیں کس لیے کیسے کونسی برکت کس برکت کے لیے آپ چلا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں ہر کس نہیں ہر کس نہیں اس بات پر بھور کیجئے دھیان دے آج کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سوچیں اس بات کے لیے اس بات کے لیے تھنک کریں بھئی ایسے اگلے سال بھی گزر گئے ہیں دوہزار اکیس کے بعد بھی گزر جائیں گے اگر آپ ویجنری نہیں بنے اگر آپ کو کوئی ویجن نہیں ملی اگر آپ کو خدا نے کرویا نہیں دی اگر خدا نے آپ کو کوئی برکت نہیں دی اگر آپ کے پاس زندگی کی پلاننگ نہیں ہے اگر آپ زندگی کی کوئی بات آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا اٹھے میں ہیں بی کیر فل اوشار ہو جائے اس بات کے لیے یہ کرسپس مجھے نہیں پتا میں نے دوبارہ ہونا ہے کہ نہیں آپ کے درمیان یہ زندگی کا دوریں تو خدا کے پاس ہیں ہم نے کبھی اقتفاہ نہیں کیا کہ نہیں میں آپ کے پاس ہوں گا میں تو یہ کہتے نہیں کہ مگلی دفعہ آپ کے ساتھ ہوں گا یہ تو خدا کا انتظام ہے آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے لئے تھنک کریں کہاں پر پرابلم ہے کونسا گناہ ہے جو آپ کی برکت کو روک رہا ہے اگر وہ گناہ دور ہو گیا تو خداوند یسوسی کے پداش کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا اس کا رام یسوس رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کرسمس یہی ہے تھنک کریں بھی کیرفل اپنی آنکھیں بند کریں اپنی آنکھیں بند کرنے والا جو بندہ وہ سمجھتا ہے کہ خدا کیا سمجھتا ہے اس جو میں آپ کو کال دے رہا ہوں اس کو ایسے نہ خیال کریں اس کو ایک سٹیٹس پہ لے میرا سانس کل نکل جائے تو مجھے کیا فائدہ ہے یہ ساری باتوں کا کل میں آپ کے اترمیان نہیں ہوں کل آپ نہیں ہوں کتنے لوگ جن کے لئے ہم نے خموشیت کیا رکھی انہوں نے کرسمس میں کیا دیکھا اگر میں نہیں ہوں گا اگلے سال آپ نہیں ہوں گے تو کیا چیز ہے جو آپ کو اس دنیا پر رکھے گی دیکھیں کون سا گناہ ہے کون سی آپ کی کمی ہے کون سی آپ کی بات ہے جس نے آپ کی برکت کو روک رکھا ہے میرے بھائی میری بہن کونشیز ہو جائے اس وقت کے لئے اگر آپ برکت کے بغیر ہیں تو کوئی پرابلم ہے کہیں نہ کہیں پر خدا ناممکنات کا خدا ہے اور آج کس وقت کے لئے میں درخواست کرتا ہوں جو بیٹیاں آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ رہی ہیں میں بھی آنکھیں کھول کے ان کو دیکھ رہا ہوں یہ مت سمجھے کہ میری آنکھیں بند ہیں میں تو کانشیز ہمیں دنگے بانوں میں آنکھیں کھول کے دیکھتا رہتا ہوں اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کون آنکھیں بند کرتا اور کون نہیں کرتا یہی میرا کام ہے بھربانی کر کے آنکھیں بند کریں تاکہ آپ آپ کے لئے دعا کی جا سکیں تاکہ آپ پر برکت ٹھہرے تاکہ آپ زندگی کے وارث ہو تاکہ یہ کرسمس ایسے تمپریری باس کپڑے پہن کے آنا اور پھر پانسا کی کلام سننا اور چل جانا ایسا نہیں ہو کچھ تبدیلی ہو کچھ ٹرننگ ہو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو جو پہلے نہیں ہوا ہم اپنے سر کو جھکائیں گے دعا کریں اپنے لئے دعا کریں جب تک آپ اپنے لئے دعا نہیں کریں گے دنیا کا کوئی بندہ آپ کے لئے برکت چاہے آپ کو برکت نہیں مل سکتے دعا کریں گے اے میرے قدوس خود آمن تو نے ان زندگیوں کو ان کے دنوں کو دیکھ لیا ہے جو تیرے حضور پکار رہے ہیں اے قادر خلا میں تیری منت کرتا ہوں کہ ان کو اپنے نام سے بلیس کر اور قصد کی برکت دے خدا باپ خدا بیٹے خدا پاک روح کے نام میں آمین خدا باپ آپ کو برکت اور سلامتی بخشے اب یہ ہمارے پاس کچھ حصص ہے